السلام علیکم میرے بھائی تو آپ سب کیسے ہیں تو دعا کرتا ہوں بہت ہی اچھے ہوں گے تو آج میرے پاس دیکھیں ایک بینڈنگ آئی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں بلکل ہیٹ ہو چکی ہے کالی ہو چکی ہے مگر کسٹمر کا کہنا ہے کہ بھائی یہی آپ مجھے لگا دیجئے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو دیکھیں اس میں کیا پرابلم ہے اس کے سارے اتار یہاں سے دیکھیں بلکل چپک گئے یہ دیکھیں یہاں پہ بلکل چپک چکے ہیں آپس میں تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اس کے تینوں وائر کو کیسے ٹھیک کرنا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں یہی دکھانے والا ہوں یہ ہماری دیسی ٹریک ہے اب زبردست کام آئے گی تو دھیان سے دیکھیں گا میں کس طرح سے ان وائروں کو ٹھیک کروں گا اور جب میں ٹھیک کر دوں گا تو یہ بلکل کبھی چپک بھی نہیں سکتے آپس میں اس طرح سے میں ان کو ٹھیک کروں گا ٹھیک ہے تو یہ تینوں وائریں دیکھیں آپ یہاں پہ سلپ چٹک چکی ہے تو میں اگہ اہہ ابھی آپ کو میں دیکھاتا ہوں کہ اس طرح سے میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اس میں کیا کرنا ہے پوچھائیں عwietت ہے اس لبرو کافی سکتے ہیں آپ کو제를 نرشای ضرور ہمارا ہے اس طرح سے فرسائے donamik کنلیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ یعنی کہ ان کی جو گاڑی تھی بھائی کے ہمارے تو بہت زیادہ وہ ہیٹ مطلب اس کے پہیے جام تھے یا پھر انہوں نے اوور لوڈنگ کر لی میرے حساب سے تو ان کے پہیے جام ہی ہوں گے ٹھیک ہے تو اس میں اوور لوڈنگ انہوں نے گاڑی کر دی اس کے اس کے بعد اس میں سواری تنی بیٹھا لی تھی کہ اس کی وجہ سے کہ اس کے تار دیکھیں یہاں پہ سب آپس میں چپک کے شورٹ ہو گئے اور زیادہ تار جو پرابلم آتی ہے ہماری کوویلویں وہ یہیں سے آتی ہے تو دیکھیں یہاں بیلیٹ سے جب میں پھار لاؤں تو یہ پھڑ نہیں رہی یہاں سے جو کیا ہوا کہ تار اس کے آپس میں شورٹ ہو گئے اس کی وجہ سے کیا پرابلم آئی اس میں کہ ان کی گاڑی جو ہے لوڈ ہو گئی تھی تو بھائی نے مجھے کول کری کہ بھائی میری گاڑی لوڈ ہو چکی ہے میرے پائییں بھی نہیں گھوم رہے بلکل جام ہو گیا ہے چکہ تو اب بتائیے میں کیا کروں تو میں نے کہا اس کا موٹر آپ وہیں پر کھول لیجئے اگر آپ گاڑی کو ٹوچنگ کر کے لائیں گے تو آپ کا کنٹرولر بھی خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو انہوں نے اسی کنڈیشن میں اس کو کھول لیا مگر کیا ہوا کہ اس کا جو کوائل آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کالا پڑا چکا ہے یہاں آپ دیکھیں بلکل کوائل کالا پڑ گیا ہے مگر موٹر جائے ابھی میں نے جب تار یہاں سے تھوڑا سا دبایا تھا تو یہاں پہ فری ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں یہ بلٹ سے میں پھار لاؤں اتنا ہیٹ ہو چکی ہے اس کی اوپر کی پائکنگ کہ وہ نکل نہیں رہی تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ ماچیس لے لینا ہے اور ماچیس سے آپ کو اس کو تھوڑا سا ہیٹ کرنا ہے تو ماچیس سے دیکھیں ایک روپے کی ماچیس آپ کو لے کے اس کو تھوڑا سا جلانا ہے یہاں یہاں پہ اچھے سے جلانا ہے جہاں اتنا جلا وہاں تھوڑا اور سا ہی تھوڑا ہم بھی جلا دیں گے اس کو تو تھوڑا سا دیکھیں یہاں پہ اس کو اچھے سے گرم کریں گے تاکہ جو لبڑ ہے وہ ہماری ملائم پڑ جائے جب یہ ملائم پڑ جائے گی تو آرام سے ہمارا بلیڈ اس کو کاٹ دے گا دیکھیں اب ہلکی سے ہم نے یہاں پہ ماچیس دکھائی تھی تو یہ پیچھے کا اس سے ہمارا ملائم ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب کتنی آرام سہیں اگر اس کو لبڑ کو پھاڑ لیں گے دیکھیں کتنی آرام سہیں اس کو ہم نے الگ کر دیا ہے ٹھیک ہے؟ تو اسی میں دیکھیں سارے تار اس کے چھپک گئے تھے اسی کے وجہ سے ہماری گاڑی لوک ہو جاتی ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر یہ جو ہمارا موٹر دیکھیں یہاں پہ تار چھپکے میں بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں سارے تار اس کے چھپکے میں دیکھیں تو اگر اس کنڈیشن میں ایک بھی تار ہمارا دیکھیں یہ تینوں تار جو ہوتے پہلے تو میں یہ بتا دوں دیکھیں اس پہ سلپ چڑی ہوتی ہے نیلا پیلا ہرا ٹھیک ہے تو اس پہ کمپنی سلپ چڑھا دیتی تاکہ ہم کو پتا چلے کہ کون سا کہے کا تار ہے ٹھیک ہے ہرا ہے کہ نیلا ہے کہ پیلا ہے باقی تو یہ تین فیس کے تار ہوتے ہیں ملانا بھی پڑتنے تار تو اگر یہ ہمارا ایک بھی تار دیکھیں آپس میں ایسے ٹیش ہو جائے گا تو ہماری گاڑی کا جو موٹر ہے وہ بلکل لوک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں ابھی آپ کو دیکھیں سیمپل کے طور پر دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے جام ہوتا ہے دیکھیں دیکھیں یہ جو ہمارا موٹر ہے جو ہم جس سے کنٹرولر وغیرہ چیک کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ اس کے دیکھیں ہرا اور نیلا تار ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ابھی تو یہ گھوم رہا ہے فرید ٹھیک میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کبھی آپ سوچو کہ بھائی جو آپ بتاتے ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ جھوڑ بول لو تو بھائی کوئی جھوڑ نہیں بولتا ہوں اور جو کچھ میں بتا رہا ہوں وہ بلکل سچ ہے تو ہرا نیلا تار ہے دیکھیں جب آپس میں میں اس کو یہاں پہ ٹیسٹ کروں گا تو دیکھیں موٹر جام ہو جائے گا یہ دیکھیں تو یہی ریزن ہوتا ہے کہ جب گاڑی میں ہمارے پنیا جام ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں ہمارے تار کیا ہوتا ہے کہ آپس میں یوں چپک جاتے ہیں جب یوں چپک جاتے ہیں تو پھر ہماری گاڑی وہی پر لک ہو جاتی ہے اور جب لک ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں ہم لوگ ٹوچنگ کروا لیتے ہیں اور جب ہم ٹوچنگ کرواتے ہیں تو اس میں اگر ہمارا موٹر لک ہوا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کنٹرولر بھی خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب میں نے ساری باتیں کر لی تو آپ کرتے ہیں کام ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے اس پوری لیڈ کو اس طرح سے پھاڑ دینا ہے پورا ہی اس کو پھاڑ دینا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو پھاڑ دیا اور تینوں تاروں کو دیکھیں الگ الگ کر دیا ہے اسی طرح سے آپ کو بھی کر لینا ہے اور اس کے بعد جہاں کیا کرنا ہے آپ کو تین سلیب لینا ہے کچھ نہیں کرنا ہے اس کے اندر کوئی ٹیپنگ بھی نہیں کرنا ہے یہ تین سلیب لینا ہے اسی اس طرح کی یہ آپ کو مارکٹ میں دس صبح کی ایک سلیب مل جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو جہاں تران یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے ڈالنا ہے اس طرح سے اس کو پہنا دینا ہے کپڑے پہنا دینا ہے کیونکہ اسКے کپڑے ہم نے اتار لیے اور اس کو دوبارہ کپڑے پہنا نا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کپڑے پہنا دیئے گا تو اسی طرح سے دیکھیں ہم نے ایک کو کپڑے پہنا دیئے ہرے والے تار کو اور اس کو بھی دیکھیں ہم کپڑے پہنایں گے ویسے ہی جیسے پہنا ہے تھے הי pregunta اس طرح سے فٹہ فٹ اس کو کر دینا ہے اس سے آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور کام بھی ایک نمبر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں سلیگنگ ہم نے چڑھا دی اچھے سے اور جو میں نے بات بولی اس کو دھیان سے سنیے گا جو ہماری گالی میں پرابلم آتی جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں یہ رکشہ چلاتے ہیں تو ان کے لیے خاص کر کے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ وہ بیچارے اتنا پریشان ہو جاتے ہیں مان لیجے کہیں سوالی لے کے جا رہے دور دراج تو اس میں ان کو بہت پرابلم ہو جاتی ہے وہ بشارے کھڑے ہو جاتے ہیں کنارے کئی جنگل ایریا ہے تو کہیں پر کوئی کاریگر نہیں ہے ایسا ہو یہ ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ اسی طرح سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں ان تاروں کو پھاڑ کے صحیح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں تینوں سلیب ہم نے چڑھا دی ہے اب دیکھیں یہ سلیب ہماری کیا کام کرے گی یہ موٹر چاہے جتنا ہیٹ ہو جائے یہاں سے تار ہمارے چپکیں گے نہیں کیونکہ یہ تھنڈا کرنے کا بھی کام کرتی ہے اور یہ بہت موٹی سلیب ہوتی ہے اچھی کوائلٹی کی ہے تو جب یہ بہت زیادہ ہیٹ کرے گا تو بہت کم چانس ہوتے ہیں جو سلیب میں سے تار آپس میں چپک جائے ورنہ تار نہیں چپکتا ہے تو اسی طرح سے آپ کو تینوں تاروں کو الگ الگ کر کے پھر یہاں کیا کرنا ہے دیکھیں اب اس طرح سے جب ہم باندیں گے تو اس میں کیا ہوگا جی جب ہم یہ گاڑی کو موٹر میں باندیں گے موٹر کو گاڑی میں باندیں گے تو اس میں دیکھیں یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ گائپ آئے گا ٹھیک ہے تو اس گائپ سے کیا ہو پرابلم آ سکتی کہ پانی بھی ہمارا موٹر میں گھوس سکتا ہے تو اس کا جگہ ٹرک یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے تینوں تاروں کو اس طرح سے پکڑنا ہے اب پکڑنے کے بعد دیکھیں ایسے ٹیپنگ کر دینا اس کو جو میرے چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک کہ سبکرائب نہیں کر آئے تو پلیز سبکرائب کر لیجئے اگر آپ کو ایسے نولی چاہیے اچھی اچھی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ کبھی میں موٹر کنٹولر کی کوئی ویڈیو ڈالتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے گی تو دیکھیں اس طرح سب نے ٹیپنگ کر لیے اور یہاں پہ ہم ٹیپنگ کو تھوڑا سا جیادہ کریں گے تاکہ یہاں پہ موٹائے جیادہ ہو جائے اس کی ٹھیک ہے تو آج جہے تھوڑا سا موہ سے اُلٹا سیدھا نکل لہے کیونکہ ابھی تھوڑا سا کھانا جیادہ کھا لیے ہم نے اس کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے پانی پی لیے ٹھنڈا ٹھنڈا تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے ٹیپ کو لگا دی اچھے سے اور دیکھیں یہاں پہ اب یہ جہے جو ہمارے تینوں تارے دیکھیں بیٹ نہیں رہے تو اب بیٹ نہیں رہے اب آپ کو کیا کرنا ہے ہلکا سا گوشیس لے کے اس کو ٹھوکے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جرہ سا بھی جو گیپ تھا دیکھیں یہاں پہ دھیان سے دیکھے گا جرہ سا بھی گیپ نہیں ہے اب اس کنڈیشن میں ہمارے موٹر میں پانی نہیں جا سکتا کوئی گردہ گوبار اور جہے کوئی بھی چیز مدلہ پانی وغیرہ نہیں جا سکتا پانی تو موٹر کے لیے ہمارے زہر ہے تو پانی بلکل نہیں جائے گا اور پانی کے لیے ہی یہ مہینے پائکنگ بنائی ہے تو اسی طرح سے آپ پائکنگ کو بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جب تار چپک جاتے ہیں تو یہ سلیونگ آپ لے لیجئے دس اوپے کی آپ کو مارکٹ میں مل جائے گی ساتھ اوپے کی بھی ملتی ہے تو دس اوپے کی آپ کو اچھی کوائلٹی کی مل جائے گی تو آپ کیا کریں کاریگر اگر آپ بنوار ہیں کہیں پر اکشا تو آپ سلیونگ ڈالوا دیں یا پھر آپ سلیونگ لا کے آپ خود بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں ہے جب ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور آگے شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا تاکہ جب میں کوئی ویڈیو ڈالتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے السلام علیکم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا